نمسکار فونوں کی تازگی اور صبح کی تازگی کے ساتھ سوپربھات نئی صبح کی شب کام نائے کہتے ہیں اوہ اس کے موتی یہ صبح کی لالی صدا رہے آپ کے جیون میں کشحالی اور کہتا ہے چڑھتا ہوا یہ صبح کا سن رائز کرو آپ رائز چڑھتا رہے سورے سکھوں کا آنند کا خوشی کا صدا آپ کے جیون میں اور وہ سکھ آنند خوشی فیلا دو آپ کے سارے سنسار میں اور دوستو آج کا سو بچار بھی یہی کہتا ہے کہ صدا آپ سکھی رہنا سب کو سکھ بھانٹنا کسی کو بھی من وچن کرم سے دکھ نہ دینا یہی سمپورن اہینسہ ہے نمسکار سمپورن اہینسہ ارثات من وچن اور کرم سے کسی کو دکھ نہ دینا ہینسہ کا مطلب یہاں تک ہی سبیت نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کو مارتے ہیں اہینسہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا بل ہے اہینسہ جو ہے وہ کیول شاریرک کشت نہ دینے تک سمیت نہیں لیکن اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کسی کو من وچن اور کرم سے بھی دکھ دیتے ہیں تو وہ ہینسہ ہے یہ ایک بہت بڑی گہری بات ہے کہ جیون کے اندر من کی ہینسہ کو کوئی دیکھتا تو نہیں ہے لیکن جب ویقتی کو من میں دکھ ملتا ہے یا وہ من سے کسی کو دکھ دیتا ہے تو وہ بھی بہت بڑی ہینسہ ہے مہاتما گاندھی نے اہینسہ کے دوارا بھارت کو کس پرکار سے سوطنطر کیا یہ ایک بہت بڑا اُدھارن ہے تو آئیے آج سے ہم سچے اہینسک بنیں من وچن اور کرم سے کسی کو بھی دکھنا دیں اوم شانتی دوستو سبح سبح کی ترو تازگی سبح کی سیر سبح کی خوشی کا سواستے پر بہت اچھا پرباب پڑتا ہے اسے آپ سفلتا کی اور بھی بڑھتے ہیں اور سروانگین سواستے بھی پرابت کرتے ہیں دنیا کا ہر سفل بیکتی سبح کو اپنی سجاتا ہے اور جدی آپ سبح سبح بیٹھ کر شانت من سے اپنا سارا دن پلان کر لیں اور یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ اس میں اپنی صحت کا دھیان کیسے رکھیں گے تو پھر ہر کوئی آپ کو دیکھ کر کہے گا ارے واہ بھائی جیون ہو تو ایسا لیکن کبھی کبھی جیون میں ایسا سمیں آتا ہے کہ آپ کو بہت تھوڑی سے سمیں میں بڑا مہت پورن کاری پورن کرنا ہوتا ہے اس سمیں تو اچھے اچھے سٹریس میں تناو میں آ جاتے ہیں تو ایسے سمیں سے پار ہونے کی ویدی کیا ہے آج ہم جانیں گے ڈاکٹر گریش پٹیل سے آپ کی صحت آپ کے ہاتھ میں نمشکا آج جس سماج میں ہم جی رہے ہیں ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ سمشہ کو فیس کیا ہوگا جس کو کہ سکتے ٹائم ارجنسی ہمیں لگتا ہے کہ ٹائم کم ہے اور پھر بیکتیاں تو پینک ہوتا ہے یا تو نروس ہو جاتا ہے بہت ساری چیزیں ہو سکتے ہیں تب یہ جو ٹائم ارجنسی ہے اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں سب سے پہلے تو یہ سمجھئے کہ یہ ٹائپ اے پرسنالیٹی کی ایک کریکٹرڈسٹک ہے جو بھی ٹائپ اے لوگ ہے ان کو سدیو ٹائم ارجنسی ہوتی ہے تو اگر آپ کو ہمیشہ ٹائم ارجنسی ہے تو سمجھ لیجئے کہ باہی دنیا میں کوئی سمجھیا نہیں ہے سمجھیا آپ کے اندر ہے اور اس کو آپ کو ٹھیک کرنا ہے دوسرا اگر ایسا سچ مچ ہوا تو ہمیں کیا کرنا ہے یا تو اسے ہمیں بچنا ہے تو کیا کریں ایک بہت اچھا اپائے ہے کہ سدیو کچھ مارجین کو لیجئے سمجھو آپ کو کس کو ملنے جانا ہے یہ نہیں بولو کہ میں ساڑھے بارہ بجے آؤں گا یہ کہو میں ساڑھے بارہ سے ایک کے بیچ میں آؤں گا تو آپ کے پاس ٹائم مل گیا کوئی آپ کا پروڈیکٹ ہے تو یہ کہو کہ میں بیس اپریل سے تیس اپریل کے بیچ میں میں اس کو آپ کو کمپلیٹ کر کے دوں گا تو آپ کے پاس بیچ میں تھوڑا سا ٹائم مل گیا اور سب سے ایمپورٹن بات کہ ٹائم ارجنسی کن کو ہوتی ہے کہ جو پرفیکشنسٹ ہے یہ یاد رکھو کہ پرفیکشن جروری نہیں ہے ایکسلنس جروری ہے پرفیکشن پیرلائز کرتا ہے پڑتو ایکسلنس کو آپ اچیو کر سکتے ہیں بس یہ سوچو کہ جو بھی کام کر رہا ہوں شانتی سے ایکسلنٹ وے میں مجھے کرنا ہے تو آپ اچھا بھی کر پائیں گے اوم شانتی وشیسٹ کی باتیں وشیش میں آج ہمارے ساتھ ہیں جسٹس پرشوتم بھنڈاری جی سپریم کورٹ آف نیپال دوستو جج کی بات آئی ہے تو دہات میں ایک بڑی اچھی بات کہی جاتی ہے کہ جج ہمیں سویم کی گلتیوں کا بننا ہے دوسروں کی گلتیوں کا نہیں اور جو سویم کو جج کرتا ہے سویم کا جج بنتا ہے وہ جیون میں بڑی سفلتا پرابت کرتا ہے اور نیائے ایک سمجھدار ویکتی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی کرتا ہے کیونکہ ہر چیز لوٹ کر آتی ہے اور ایک بھی سچا سہی نیائے ہوتا ہے تو لاکھوں کے لیے آشاؤں کے دوار کھولتا ہے تو آئیے وشیسٹ کی باتیں وشیش میں آج بات کرتے ہیں شریف پرشوتم بھنڈاری جی سے جسٹس سپریم کورٹ آف نیپال یہ ابھی جو سماج میں ایج ہول کنٹری میں میں کاتا ہوں ایج ہول کنٹری میں جہاں تک یہ مورال ایجوکیشن اور ریلیجیس ایجوکیشن دینی چھے اچھا رہے گا جیسا مہیں دیکھ رہا ہوں اوم سانتی والے ایش کم سے کم کیا کر رہے ہیں کی پیس پھول پیورٹی سپیارچولیٹی اسکے مادیم سے بہت لوگوں کو پرشار کر رہے ہیں جو اس میں لگے ہوئے آدمی ہوئے جو اس میں دیووٹیر بھیکر بہتے ہیں ان سے کم کم ہو رہا ہے قرب 20 سال پہلے میرا ایک دوست چیف ڈیسٹی کا افسر تھا اس نے کہا تھا وہاں کا مینجمنٹ ایسپیکٹ بہت اچھا ہے آجا آپ کے جا کے دے مجھے پیورٹی پیپٹین ایرز میرا آنا کا یہاں اچھا تھا اچھا تھا لیکن کیا آگے کبھی کئی نہیں ملتا جو ایک بار یہاں آنے کے لئے میرا ٹکڑ سے کمپان ہو گیا تھا یہاں انڈیا میں ایک جاتی دنگا ہو گیا اسے میرا ٹکڑ کے لئے وہاں آنے ہی پایا تھا یہ آنے کے بعد میرا کیا لگا کی سبھی لوگ ڈیووٹیت ہیں سبھی لوگ اس میں پرچار کرتے ہیں سبھی لوگ اچھے طور سے ایک ارکا کو آدھر ستکار کرتے ہیں یہ اچھا بات ہے ابھی کا سماج کیا ہے دوسرے کا آدھر ستکار گرنا آدھر ستکار سے ٹارہ رہتے ہیں ان لوگ کو ایوو ہے کسی کو کسی بولانے کے بعد وہ کچھ سبابی نہیں دیتا ہے تو کم سے کم یہ لوگ یہ سکھاتے ہیں اس کے ساتھ میں جو دھرما جو نیتکتہ ملے مانیتہ ہوتا ہے وہ اس کو سکھا کر اس کو سمجھا کر اس کو سماج اور کچھ صدارنے کے لئے جو کارکرم ہو رہی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے دادی ماں جو ہے یہاں کا چیپ جانے کی داری وہ سب وہاں اتنا تیار کر کے بیٹھی ہوئے ہیں ابھی تک مہیں ملا وہاں ہم کو بھی کچھ پہار دیئے ان لوگوں نے دوستو کہتے ہیں سچے دل سے کی گئی سیوہ کی کمائی ساتھ جاتی ہے سچے دل سے کی گئی سیوہ کی کمائی بڑی دور تک ساتھ نبھاتی ہے اور سچے دل سے کی گئی سیوہ کی کمائی جیتے جی جنت دکھاتی ہے برہما کماریس کے ہر سیوہ کے اندر ہر ٹیچر ہر ویدیارتی کے جیون کا یہ دھے ہے بابا نے اسے سکھایا ہے کہ خود کو اتنا بھر لو تاکہ آپ سارے سنسار کو بانٹ سکو اور یہی شب کامنائیں آپ سب کے لیے ہے کہ آپ کا جیون اتنا بھرپور ہو آپ سب کو بانٹ سکے آپ سب کی سیوہ کر سکے انہی شب کامنائوں کے ساتھ دیکھتے ہیں آج پیس نیوز کی ہائی لائٹس برہما کماریس کرنال سیکٹر ساتھ سیوہ کیندر کی اور سے پرشاسک ور کے ابھیان کے شبہ آگمن پر آدھیاتمک سشکتی کرندوارہ کرونا اور دیہ وشے کے انترگر تناف پربندھن پر کاریکرم کا آیوجن کیا گیا سواغت میں کماری گران شی بھکماری مانبی نے اپنا نرتے پرستط کیا رحمہ کماریس کے پرشاسک ور کے کارڈینیٹر ماؤنٹ آبو سے پدھارے راجیوگی حریش جی نے اپنے وقت طوے میں کہا راجیوگی بھراتا سیتا رمان مینہ نے اپنے وقت طوے میں کہا کاریکرم کی مکھے آتی تھی میر رینوبالا گپتا بھراتا کاریکرم کی ادھیکشتہ ایڈیشنل کمیشنر مینیونیسیپل کارپوریشن بھراتا تھیراج کمار نے کی اس موقع پر کاریکرم دیدی دوستو سبح کی جیون جیون کو بہتر بنانے کے لیے اس سے سہج وزی تو ہو ہی نہیں سکتی تو ان شبکامناوں کے ساتھ سدا آپ سندر سندر باتیں دیکھیں سندر سندر جگت دیکھیں اور ایشور کو اس کے لیے شکریہ کہیں تو دوستو ساتھ ہمارے نئی نظر لے کر نئے نظارے بنائیں اور ساتھ ہمارے جیون کے سب سندر سبرنگ پائیں اوم شانتی نمسکار